تصفیری سیشن چل رہا ہے اسلامبال ہائی کورٹ میں ہیں سلمان صفتر اور ان کے وکلا یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے سائفر کیس میں عمران خان کو بری کروایا اور عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا بڑی محنت ہے اس ٹیم کی سلمان صفتر جو کے درمیان میں آپ کو اشارے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چشمے والے درہا ہم کلوز کر کے دکھائیں یہ ہیں سلمان صفتر اور سلمان صفتر کے ساتھ ان کی پوری وکلا ٹیم ہے جونئیرز کی بڑی انتق محنت کی اور اس کے بعد بلاخر انہیں کامیابی ملی ہے اور آج عمران خان اور شاہ محمد کریشی کے حق میں ایک بڑا فیصلہ ہے اسلامبال ہائی کورٹ سے کہ دونوں کو سائفر کیس سے بری کر دیا جائے سزا معطل ہو گئی ہے یوں یہ آپ مرازے دیکھ سکتے ہیں اسلامبال ہائی کورٹ کے اہاتے سے جہاں پر سلمان صفتر اپنے وکلا ٹیم کی ساتھ موجود ہیں اب عمران خان کو مختلف مقادمات باقی بھی ایک عیدت کیس میں فیصلہ اگر آ جائے اور باقیوں کیس میں بھی اگر کوئی ان کی سمانتے یا رہائی آ جاتی ہے تو عمران خان جو ہیں وہ رہاب بلشبہ ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ سب کو پتا ہے عمران خان کی جن سے جنگ ہے وہ ابھی عمران خان کو مزید اندر رکھنے کے لیے بزد ہیں اور عیدت میں نیکہ کا جو کیس تھا اس میں خاص طور پر فیصلہ آ چکا تھا فیصلہ ریزرو تھا لیکن اس کے باوجود فیصلے میں جو ہے ان کو رہائی نہیں ملی ان کا فیصلہ نہیں آسکا فیصلہ سنایا نہیں کیا تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں نادیا خٹک کے آنکھوں میں آنسو ہیں آپ دیدہ ہیں وہ آپ دیدہ آنکھوں کے ساتھ وہ نعرے لگا رہی ہیں میڈیو کو ہم سے لوٹ پیش کرتے ہیں کہ اتنے مشکل حالات نے میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا ہے سائیفر کے کیس میں کچھ بھی نہیں تھا آپ نے سنا تھا بریسٹر سلمان صاحب نے جب سائیفر کی بیل کی تھی تو اس ٹائم جسٹرس منصور علی شاہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس میں یہ بتا دے پرسیکیوشن کہ ایسی جو لگایا گیا کہ کون سا بینیفٹ کیسٹیٹ کو دیا ہے تو سائیفر کے کیس کو اتنا لمبا کھینچنا کہ شاید قیدی نمبر آٹھ سو چار جھک جائے گا قیدی نمبر آٹھ سو چار نہیں جھکے گا کیونکہ پچیس کروڑ عوام قیدی نمبر آٹھ سو چار کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس پاکستان میں جو تبدیلی آئے گی وہ آپ دیکھنا ہے کہ یہ جو پیتیس سال سے باریاں لگا کے بیٹھے ہیں اور جو آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی ریزرف سیٹ کے لیے ایک بینچ بیٹھا ہے پاکستان میں وہ عمران خان چینج لائے گا جو نہ یہ مافیا اور اشرافیا لانے دیتے تھے انشاءاللہ آپ آگے دیکھنا عمران خان بھی آئے گا پچیس کروڑ عوام بھی تر کھڑی ہوگی اور ان کو آپ دیکھنا کہ یہ ائرپورٹ سے بھاگتے ہوئی دیکھنا کہ یہ دبائی اور لندن کا سفر کریں گے جہاں ان کی پراپرٹی ہیں سامبر ہائی کورٹ سے یہ مناسیر جہاں پر پولیس بھی کھڑی ہے وقلہ بھی موجود ہیں اور سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے حامیوں کے جانب سے وقلہ کے جانب سے اس تمام ترصورتحال کو شاہ محمد حسین قریشی پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کے کھان ہے آپ عمران خان